اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن چیف کارہ علیہ السلامباد دوستو امراض قلب اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور ہمارے پاس شکید جانے ینگ لوگ بے تاشاہ آ رہے ہیں بائیس بائیس تیس سال کے لوگ جن کو بائی پاس ایڈوائز ہوا ہے ان کی کسی کے تین شرینے بند کسی کے دو شرینے بند اور لوگ بیچارے پرشان ہوتے ہیں جب وہ بائی پاس کرانے جاتے ہیں ایک تو فائننیشل ایشیوز ہیں آٹھ اٹھ دست دست لاکھ روپیہ لوگوں سے مانگا جاتا ہے پلس ساتھ پھر اس کی جو رسک ہے وہ ایک الگ ہے اس کی وجہ سے لوگ پرشان ہو رہے ہوتے ہیں پھر اکثر لوگوں کو کسی کو شوگر ہے کسی کو بلڈ پیشر ہے کسی کو کیڈنی ڈیزیز ہے کو لیور ڈیزیز ہے کو بیک ایک ہے ملٹیپل ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ظاہرہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر اگر کوئی کام ہو سکتا ہے کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ ہم کیوں نہ کروایا جائے ایک ٹریٹمنٹ بڑا پاپولر ہے پوری دنیا میں اس کو کہتے ہیں آرٹری کلیرنس تھرپی اس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی کہتے ہیں اور کلیشن تھرپی بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کی ہارٹ کی جو بلوکیجز ہوتی ہیں جو شریعانیں ہماری بند ہو جاتی ہیں بند کس وجہ سے ہوتی ہیں جو ہمارا فراغ کا جو سٹائل ہے کھانے پینی کے جو ہماری چیزیں ہیں جس میں ہم کلسٹرول رچڈ ڈائیٹ بڑا گوشت کے شکین ہے سیری پائے مغز نہاریاں کھا کھا کے تو سارا بسکلی ہمارے جو خون کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں شریعانیں ہوتی ہیں جو بھی یہ جو آرٹریز ہوتی ہیں جو بھی چیز یعنی آپ کھاتے ہیں آلٹی میٹ وہ جہاں سے ابزارب ہو کہ جو بلڈ ویسلز کے اندر والی طے پہ جا کے جم جاتی ہے تو اسی طرح یہ ڈیلی روٹین ہوتی ہے ہمارے صبح سے لے کے رات تک جو بھی چیزیں ہم کیونکہ کوئی صبح سے لے کے رات تک جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ یہ چکنائی بنی چیزیں ہیں چاہے وہ پراتے ہیں چاہے وہ نیاری ہیں چاہے وہ سری پائے ہیں چاہے وہ آپ کا شنواری ہے یا کڑائی ہیں کچھ بھی ہے ہر بندہ شکین ہے کھانے پینے کا تو وہ اس کی وجہ سے وہ ڈیزیز ارلی ہو جاتی ہے کوئی ساتھ اگر کسی کو بلڈ پیشر ہے شوگر ہے کوئی سموکر ہے کوئی مٹاپہ ہے تو اس میں ہارڈ اٹیک کا اور زیادہ جلدی چانس ہو جاتا ہے تو میرے پاس مختلف علاقوں سے لوگ یہ ای سی ٹی ای ٹی سی کروانے یعنی آرٹری کلیرنس ترابی ڈی ٹاکسیفیکشن کروانے کے لیے آ رہے ہیں تو ان سے آئیں ہاں بات بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ڈریپٹ میں ہم کچھ انجیکشنز ڈالتے ہیں ای ڈی ٹی اے اور ساتھ اٹھ دس انجیکشنز اور ہوتے ہیں ان ٹیکوں کا انجیکشنز کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلوکیجز بنتی ہیں ہماری شریعانوں میں جو کلسٹرول کیلشیم زین کے سارے ملکیں بناتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ملکیں یہ کلیٹ کر لیتے ہیں یعنی بانڈ بنا لیتے ہیں اس کو تب ہی کلیشن ترابی بھی کہتے ہیں تو یہ ایک بانڈ بنا کے تو تھرو یورین جو ہیں ان کو وہ ایکسکریٹ کر لیتے ہیں یعنی تھرو یورین یہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی جو شریعانیں ہیں جو آرٹریز ہیں تیس سے چالیس پرسنٹ وہ کھل جاتی ہیں بچ سرطہ ہے کہ یہ کم از کم آٹھ سے دس سیشن کروائے جائیں ویکلی بسنس پہ یا ٹوائس ہی کروائے جائیں تو یہ ابھی میں آپ سے تعریف کرواتا ہوں یہ ہمارے پاس تاثیر شاہ صاحب یہ آئے وین ٹیکسلا سے ایک عزشتہ کوئی سات آٹھ سال سے یہ میرے پیشنٹ ہے ان کی تینوں شریعانیں بند ہو چکی ہیں ساتھ چوگر ہے بلڈ پیشر ہے اور ان کی ہم نے پہلے باڈی کو ڈی ٹوکسی فائی کیا باڈی کو جتنے بھی ٹوکسنز باڈی سے نکال لے اور ماشاء اللہ الحمدللہ یہ بڑا اچھی لائف گزار رہے ہیں اور اب یہ مہینے کے مہینے یا دو مہینے بعد آتے ہیں باڈی کو سیشن کروا کے چلے ساتھ سیرزا اسلام علیکم آپ ہمارے بیورز کو بتائیں کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے اور کتنے عرصے سے بیمار ہیں اور کسی محسوس ہو رہے ہیں میں تقریباً دس سال سے مجھے آرٹ ایٹیکٹ ہوا تھا تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ تین شریعانیں اور دو والپادل ہیں آپ کے اور آپ کو اپن آرٹ سرجری چاہیے تو میں یہ چاہتا تھا کہ اپن آرٹ سرجری کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ہو جائے جو بغیر سرجری کے جو ہے وہ مجھے اس کی دوچ ہو جائے تو میں نے آپ کا یہ ڈاٹ صاحب ہیں مہدی حسن صاحب ان کا سنا ہے تو میں پھر یہاں پہ آیا تو اس کے بعد جب انہوں نے میری ٹریٹمنٹ کی اور آج دس بارہ سال سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں میں دو میل تین میل وار بھی کرتا ہوں چلتا بھرتا بھی ہو اور تقریباً بدپریزییں بھی کرتا رہتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں اب میں دو مینا تین میلے کے بعد آتا ہوں ٹھوڑا بھو چیک اپ کھڑاتا ہوں لیکن خمد اللہ شکر ہے پہلے میں چند سیڑھییں چڑھتا تھا تو میری سانس پھول جاتی تھی ابھی میں تین تین چار چار دفعہ چڑھا ہوں تو بلکل کشم میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں بلکل ایزی لائف جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں بلکل بہت اچھا ہے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے یہ سب سے ایزی وے ہے شکریہ تینکیو تینکیو تحسیل صاحب بہت شکریہ آپ کا جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ اتنے سالوں سے اتنا اچھا ملہب ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور دوسرا ساتھ اپنا لائف سٹائل بھی موڈیفائی کریں ہیلڈی اور جو فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں یہ زیادہ زیادہ استعمال کریں بغیر آئل کے بغیر گئی کے کھانے کھائیں اور اپنا جو لائف سٹائل موڈیفائی کریں اور ساتھ جو انٹی انجینر میڈیکیشن ہے جو ساری دبائیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے کسی طور پر نہیں چھوڑنی ساتھ وہ بھی کھانی ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمی و ناصر ہو اور سب کو صحت اور تندرسیت آپ کو ہے بہت شکریہ تینکی